اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا ادعاؤ مخل عبادت دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے لب لباب ہے اور یہ بھی کہا ادعاؤ ہو العبادت دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی اصل عبادت ہے دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے میننگ آف پریئر ان اسلام بڑا عظیم ہے اس نے جو لقشہ کھیچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے انائے صغیر یہ ایگو میرا میری انہ میری خودی انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے انائے کبیر اللہ اننی ان اللہ لا الہ الا انہ یہ انہ انائے کبیر اللہ کی انہ وہ عظیم انہ اور یہ چھوٹی سی محدود سی انہ تو ہے محیط بے کرام میں ہوں ذرا سی آپ جو یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈھوڑ کر یہ شرکہ ہے اے اللہ تو تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں ہے اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں آپ جو ہوں چھوٹی سی آپ کیا شکل ہے یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے میری وجود کو بھی اتنی گشن دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے اب یہ کیا اس نے سمجھا کیا کہا لیکن میں نے وہی انعائے کبیر انعائے صغیر ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں آپ نے سارا پڑھ لیا سارا تعدیلِ ارکان بھی کر لی لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کومیونین اور ڈائریکٹ کومیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز جس کو کہ کہا گیا کہ صلاة و میراج المومنین جو قرب حضور کو حاصل ہوا میراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں اگر اس کی روح جو ہے واقعتا ہم کا نام ہو رہی ہو اگر ہم واقعتا ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرص کر رہے ہیں سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قلبوں میں رکھ دیا یہ ہے نماز اب جو گفتبو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے اصلاة و میراج المومنین اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ میراج کے درجے میں لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے دبی ہوئی ہے پسی ہوئی ہے مزمہیل ہے یا مردہ ہے یہ نماز کیسے آتے ہوگی چاہے آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہو چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لی آؤ نماز کو چاہے خوش بھی ہو گئے آؤ لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو جب تک ہم کلامی نہ ہو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں ہجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر جب تک یہ نہ ہو جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج چھلاؤں گا سورہ فاتحہ کے زمن میں کہ اللہ تعالی کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا روح کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اب یہ توجہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی وہ سوئی پڑی وہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اس صورت میں وہ کیا ہے ظاہری بات تو پوری ہو گئی نماز کا ثواب ہو جائے گا فرض کی ادائیگی کا ثواب بل جائے گا لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہو یہ ہے وہ بات کہ وَعِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں توانا ہو جائیں حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ سے پوچھیں تو کہیے میں خریب ہوں اجیب و دعوت الدع ازادعان یہ ہے وہ دعا میں ہر پکارنے والے کی پکار ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے ازادعان اس میں در حقیقت وہ مفہوم آگیا ہے آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو آپ اس طرح پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو لَذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُ مَا قُعُدَ الْوَعِلَىٰ جُنُوبِ ہاں ٹھیک ہے بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہیں حرم میں جا کر دعا مانگی جائے منامِ عرفات میں خاص طور پر جوولِ رحمت پر خاص طور پر ملتظم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر وہ ایام بھی ہیں خاص لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا اللہ تو دورے 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 پاکے پاکے پاک تم نہ پاک ہو نہ پاک ہو نہ پاک ہو اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے کوئی درمیانی چاہیے کوئی لنکس چاہیے کوئی پجاری ہوگا کوئی پروہت ہوگا کوئی پندت ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی پادری ہوگا کوئی پوپ ہوگا اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو خود نہیں اور جب ذریعے بیچ میں آگئے تو ان کی مٹھی گرم کرو ان کی چاپ لوسی کرو ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ ان کو نظرانے پیش کرو یہ ہے بدترین ایکسپروائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے سماعے دنیا تک ہم نضول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے اور پکارنے والا پکارتا ہے ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخشتوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے آتا کروں تم ہی سوئے رہتے ہو انٹا غفیل رہتے ہو تمہیں ہماری اتنا توجہ نہیں ہے اگر ہماری اتنا متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میں میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پر دے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی کسی وسینے کی کوئی حاجت نہیں جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائیں ہاں ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِبُولِي چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں میرے احکام کو تسلیم کریں میرے فرامین کانسنس سے کھول کر سنیں ان پر دل سے عمل کریں فَلْيَسْتَجِبُولِي یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو سنی ان سنی کر دو یہ نہیں ہوگا یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان بندہ توبہ کرتا ہے معاسی سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے تم اللہ کو یاد کرو فَسْكُرُونِ اَسْكُرْكُمْ مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں اِن تَنصُرُ اللَّهِ يَنصُرْكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ ہے دو طرفہ معاملہ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں مجیبو دعوت دعائز آزان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا جب اور جہاں وہ مجھے پکارے لیکن لازم ہے فَلْيَسْتَجِبُ وہ بھی میرا کہنا مانے میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہے دل سے اس پر عمل کریں وَلْيُومِنُوا بِ اور مجھ پر ایمان پختہ رکھیں یقین اس کے ساتھ مجھے پکار